جس نوجوان کے پاس 60 سے 70 ہزار اپے کی جویلین لینے کے پیسے نہیں تھے پچھلے سال آج اس نوجوان کو کوئی پانچ کروڑ دے رہا ہے تو کوئی ایک کروڑ دے رہا ہے تو کوئی گھر دے رہا ہے تو کوئی گاڑی دے رہا ہے پاکستان کے دو پرسنٹ لوگ ایسے ہوں گے جن کو ارشد ندیم کے بارے میں پتا ہوگا آج کے دن سے پہلے یا ان کو جویلین کے بارے میں پتا ہوگا آج کے دن سے پہلے پاکستانیوں کو نائس گیم کا پتا تھا اور نہ ہی ارشد ندیم کا پتا تھا کہ یہ کیا ہے لیکن جیسے ہی ارشد ندیم وہاں پر جیتا ہے تو ارشد ندیم کے بارے میں اپنے کیا غیر بھی یہ کہتے ہیں نیرچ چوپڑا کی ماں یہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا ہے وہ اس نے محنت کی اس نے گول جیتا میرے بیٹے نے سلور جیتا ارشد ندیم بھی میرا بیٹا ہے اور اس نے یہ والا کارنامہ سر انجام دیا ایک بندہ پچھلے سال تک اس کے پاس جوتے نہیں ہوتے جویلین نہیں ہوتی اور آج پاکستانی کہتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ لے لو لیکن بس ایک ملاقات دے دو وہ بندہ جو یہ کہتا تھا کہ مجھے یہ والی جویلین لا دو میں تم لوگوں کو گولڈ لا کر دوں گا اور وہ اپنے باتوں کا یا اپنے الفاظ کا اتنا پکا ہے کہ اس نے واقعی وہ کر دکھایا جیسے ہی تھوڑی سی اس پر محنت کی گئی اس بندے نے گولڈ لے کر دکھا دیا پوری دنیا کو آج پاکستان جو اولمپکس کے اندر ہے ارشد ندیم پاکستان کی وجہ سے مشہور نہیں ہے جو پاکستان کا نغمہ چلا وہ ارشد ندیم کی وجہ سے چلا جب ارشد ندیم جیت کر کھڑا ہوا اپنی سیٹ کے اوپر یعنی کہ اس نے جب پرچم یوں لہرائیا اور جب پاکستانی انتم چلا تو وہ پاکستان کو تب جانا انہوں نے کہ یار یہ پاکستان کا ہے جب پاکستان کا قومی طرحانہ چلا تو لوگوں کو پتا چلا کہ یہ پاکستانی تھا تو ارشد ندیم جو یہ ایک شخصیت ہے یہ اپنے عام میں ایک مثال ہے اور یہ صرف پاکستان میں نہیں بھارت میں نہیں یہ دنیا کے ہر کونے میں یہ والی مثال دی جائے گی کہ جب ایتلیٹ بننے کی اٹھان لیتا ہے جب کوئی انسان کو جیتنے کی اٹھان لیتا ہے تو اسے فرق نہیں پڑتا کہ اس کے پاس کتنا بینک بیلنس ہے کتنے کوچ ہیں کیا ہے اس کے پاس اس کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ اس نے جیتنا ہے اور پھر وہ جیت جاتا ہے یہ بچے بچے کو مسالے دی جائیں گی اب چاہے پاکستان کی کسی اور ایریا کے اندر کوئی ایتلیٹ پیدا نہ ہو لیکن میاں چننو کے اندر ایتلیٹ پیدا ہوں گے جب ارشد ندیم جیت کر واپس میاں چننو جائے گا اور جو میاں چننو میں اس کا استقبال کیا جائے گا وہاں کئی ایتلیٹ اس کو دیکھ کر اپنے اندر ایک جیت کی یا اپنے اندر آگے جانے کی لگن پیدا کریں گے لیکن یہ ممکن تب ہی ہوگا جب تھوڑی سی ان کی سرپرستی ہوگی اگر وہ یتیموں کی ذرہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا ارشد ندیم تو کر گیا ارشد ندیم کے پہلے وہ مزدور کا بیٹا تھا اس کے گھر میں اس کا ایک ڈائلگ ہے کہ بس روٹی ملتی رہے باقی کچھ نہیں چاہیے مجھے کہ جس کی طلب صرف روٹی تھی کہ مجھے صرف روٹی دو میں سب کچھ دوں گا لیکن باقیوں جو باقی بچے ہیں وہ سرپرستی سے اسی لیے محروم ہو جاتے ہیں کہ کوئی ان کو گھر میں سپورٹ کرنے والا نہیں ہوتا ارشد ندیم کے بھائیوں نے اس کو سپورٹ کیا کہ کھیلو تم پھر وہ بندے بندے کے پاس گیا کہ یار میرے اندر یہ والا ٹیلنٹ ہے دنیا میں میرے مقابلے کا کوئی نہیں ہے مجھے سپورٹ کرو وہ حکومتے وقت کے پاس آیا کہ مجھے سپورٹ کرو اور جیسے ہی تھوڑی سی سپورٹ اسے ملی اس نے بتایا کہ دنیا میں ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے اس نے پوری صدی کا ریکارڈ توڑ ڈالا ایک سو اٹھارہ سال میں کسی نے اتنا لمبا جویلیند رو نہیں کیا جتنا ارشد ندیم نے کیا ارشد ندیم اس سے بھی بہتر کر سکتا ہے ابھی بھی اس کے اندر اتنا سٹیمرا وہ کہتا ہے اس سے بھی بہتر ہو سکتا ہے اس نے ریکارڈ بنا ڈالے نیرد چوپڑا جو کہتا تھا کہ دو ہزار سولہ سے میرا ارشد ندیم کے ساتھ مقابلہ ہے آج کی رات ارشد ندیم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا وہ میرے سے بہت آگے تھا ایک ارشد ندیم جس نے لکڑی کے بھالے کے ساتھ اپنی پریکٹس شروع کی اس کے پاس پرفیشنل آلاد نہیں تھے اس کے پاس کوچیز نہیں تھے لوگ کہتے ہوتے تھے کہ وہ جوتے سے یا روڑے سے امروت توڑا کرتا تھا اس کی تھرو اتنی تیز ہوتی تھی کہ پتا چلتا تھا کہ کسی نے تھرو ماری ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا اولمپکس کے اندر اب تو جا کر آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ کچھ اولمپکس بھی ہو رہا ہے تو آپ کو پتا چلے گا کہ انڈیا کے پاس ابھی تک ایک گول میڈل نہیں ہے پاکستان کے پاس ایک ہے انڈیا کے پاس ٹوٹل پانچ ویسے میڈل ہو چکے ہیں جن میں ایک سلور ہے برونز ہیں باقی لیکن اگر آپ کی نظر چائنہ پر پڑے انڈیا کی اور چائنہ کی عبادی سیم سیم کر لیں لیکن جو چائنہ ہے اس کی جو گول میڈل کی تعداد ہے وہ آپ کو ختم ہوتی بھی نظر نہیں آئے گی اس کی سلور کی ختم ہوتی بھی نظر نہیں آئے گی وجہ یہ ہے کہ چائنہ ایتلیٹ بناتا ہے ان کی فیکٹریز ہیں ایتلیٹ بنانے کی بچپن سے ہی ان کے ٹیسٹ کر لیا جاتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فیزیکلی سٹرونگ ہے یہ مینٹلی سٹرونگ ہے اس کے ریفلیکسز اچھے ہیں یہ کس گیم میں جا سکتا ہے پھر اسے اس گیم میں لے کر جایا جاتا ہے پھر وہ اس گیم کو اندر ماسٹر ہوتے ہیں اور پھر ان کی بھی ایک کریم جو ہے 0.01 ایک کریم وہ نکال کر اولمپکس میں لائی جاتی ہے آپ خود بتائیں انڈیا اور پاکستان کے اندر کیا کبھی کچھ ایسا آپ نے دیکھا ہے آپ کے سامنے ارشد ندیم کی مثال ہے آپ کو ابھی بھی بتائی ہے کہ وہ 2012 سے پریکٹس کر رہا ہے 2023 میں جا کر اس کو جویلین ملتی ہے حکومت وہ بھی کومن ویلت میں وہ اپنا نام بناتا ہے پچھلے اولمپکس میں اپنا نام بناتا ہے پھر جا کر اسے تھوڑی سی سرپرستی ملتی ہے یہ صرف ایک ارشد ندیم کی کہانی نہیں ہے یہ پاکستان میں سینکڑو ایتلیٹس کی کہانی ہے جو کہ سرپرستی نہ ہونے کی بدولت کوئی رکشہ چلا رہا ہے تو کوئی کچھ کر رہا ہے پاکستان میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے کوئی ایتلیٹ کام کرنے لگ جاتا ہے یا ایتلیٹ وہ بننا کا خواب سوچ لیتا ہے محنت شروع کر دیتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا پیٹ بھرنے کے لیے مجھے مزدوری کرنی پڑے گی مجھے نوکری کرنی پڑے گی پاکستان کے کتنے ہی ایتلیٹ صرف سطحی لیول پر ختم ہو جاتے ہیں وہ نیشنل یا انٹرنیشنل جاتے ہی نہیں ایک تو پاکستان میں سٹرکچر نہیں ہے آپ کو کوئی سپورٹ یا آپ کو کوئی تھاپنا دینے والا نہیں ہے جو آپ کو یہ بتا سکے کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہو آپ کے اندر جو ابلیٹیز ہیں یہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے آپ نے دیکھا جو عرشد ندیم کے پاس تھا یہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھا اس نے جتنی لمبی ترو کی ہے اتنا ایک سو اٹھارہ سال میں کسی نے نہیں کی ہے تو یہ ہوتا ہے ایک ٹیلنٹ کو پہچاننے کا ایک ٹیلنٹ کیا پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی ہے ایسا بالکل نہیں ہے پاکستان میں ٹیلنٹ کوٹ کوٹ کے بھرا ہے ہر گلی میں آپ کو کئی عرشد ندیم مل جائیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عرشد ندیم نے ہمت نہیں ہاری پاکستان کے سو میں سے نوے یا نائنٹی نائن ایتلیٹ ہمت ہار جاتے ہیں نون دستگیر بارت کو آپ نے کومن ویلت میں آپ نے نام سنا ہوگا کیا آپ نے اس دفعہ پوچھا کہ نون دستگیر بارت کیوں نہیں ہے آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آئے تو کہانی صرف اتنی سی ہے کہ کچھ ہم خود بھی لا پرواہ ہیں کچھ ہمارے ادارے لا پرواہ ہیں ورنہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ادھر اور میاں چننو پاکستانیوں کو تو نام بھی نہیں پتا ہوگا کہ میاں چننو بھی ہمارا ایک شہر ہے لیکن آج ہر پاکستان کی زبان پر میاں چننو ہے کیوں کیونکہ انٹرنیشنل لیول پر اس کے لڑکے نے وہاں کے لڑکے نے ایک نام بنایا ہے پہلے آپ میاں چننو کا نام سنا ہوگا محمد درفان کی وجہ سے وہ لمبا بولر پاکستان کا میاں چننو کی کہانی یہ ہے کہ یہاں لمبے لمبے لڑکے بہت ہیں اور دمدار بھی ہیں کیونکہ ان کی حمد نہیں ٹوٹتی تو پاکستان کے دوسرے شہروں کے بچے پاکستان دوسرے شہروں کے ایتلیٹ اپنے اندر یہ حمد پیدا کرو اپنے اندر یہ جرت پیدا کرو اور ٹوٹو نہ حکومت کی سرپرستی کی طرف نہ دیکھو لگے رہو تمہارے اندر اگر ٹیلنٹ ہے تو کوئی دنیا کمائی کا لال تمہیں نہیں روک سکتا ایک بار تھوڑا سا نام تو بناو ہر کوئی کہتا پھرے گا یہ ہمارا ہے یہ ہمارا ہے اب ہر پاکستانی یہی کہہ رہا ہے نیا چندوں ہمارا ہے صرف ایک ہی آپ کو ہر پاکستانی کی پروفائل پر جہاں پر بھی آپ جاؤ گے ایک ہی تصویر ملے گی ارشد ندیم کی تو بھائیو کرکٹ کو چھوڑ کر دنیا اور بھی ہے ہمارا مدہ بھی یہ ہے کہ صرف کرکٹ نہیں ہے اس جہاں میں آپ کو اگلی ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ کون سی 35 گیم اور بھی ہیں اولمپکس کے اندر آپ نے تو ایک جویلین کے بارے میں سویمنگ کے بارے میں سنا ہوگا آپ کو اور بھی بتایا جائے گا کہ اور کون سی گیمز ہیں جن میں پاکستان نام پیدا کر سکتا ہے جس میں پاکستان نام بنا سکتا ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ارشد ندیم سلیوڈ یو پاکستانیوں ہمت پیدا کرو